اسلام علیکم انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ انسان زندگی میں کچھ بڑا کر جائے زندگی میں کچھ ایسا کرے کہ آنے والی نسلیں اس کی تاریخ پڑھیں اس کو ہسٹری میں اس کا نام ہو اس کو یاد رکھا جائے دنیا میں کہ ایسا کوئی انسان بھی اس دنیا میں آیا تھا تو اس کامیابی کے لیے اس سکسس کے لیے بنیادی اور ضروری چیز ہے آپ کو ہارڈ ورکنگ کرنا ہے ہارڈ ورکنگ is the key of success جو انسان ہارڈ ورکنگ کرتا ہے جو انسان بہنت کرتا ہے زندگی میں وہ کامیاب ہوا ہے آج تک وہ انسان کامیاب ہوتا ہے جس نے زندگی میں مہنت کیا ہے میں آپ کو ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں پیبلو پیکاسو وہ بیسویں سدی کا ایک مشہور آرٹس تھا بہت مشہور آرٹس تھا وہ ایک پینٹر تھا تو ایک دفعہ وہ اپنے اوکیشن پہ جا رہا تھا تو جب وہ جا رہا تھا تو ایک راستے میں اس کو ایک لڑکی ملی تو اس لڑکی نے کہا اس کو دیکھ کے کہا آرے یہ تو پیبلو پیکاسو ہیں تو اس نے کہا کہ پیبلو پیکاسو میں آپ کی بہت بڑی فین ہوں اور میں میں بہت خوش ہوں کہ میں آپ سے ملی اس نے کہا بہت بہت شکریہ آپ کی کمپلیمنٹ کے لیے تھانکیو سو مچ تو پھر وہ کہنے لگی پیبلو پیکاسو آپ مجھے کچھ ایسا دے دیں کہ میں جب اپنے فرینڈز کے پاس جاؤں تو میں ان کو بتا سکھوں کہ میں پیبلو پیکاسو سے مل کے آ رہی ہوں میں پیبلو پیکاسو سے ملی ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو ایسا کیا دوں وہ زمانہ موبائلز کا اور فوڈو وغیرے کا اتنا رواج اس وقت اتنا عام نہیں تھا تو اس نے کہا میں آپ کو ایسا کیا دوں تو اس نے کہا کچھ بھی کچھ بھی دے دو مجھے لیکن مجھے کچھ ایسا دے دو کہ میرے پاس ایویڈنس ہو کہ میں آپ سے ملی ہوں میں اپنے فرینڈز کو جب بتاؤں کہ میں پیکاسو سے ملی ہوں تو پھر آپ کا ہاتھ کا وہ کوئی ایسی چیز ہو جو میں ان کو دکھاؤں ثابت کر سکھوں کہ میں آپ سے ملی ہوں اس نے کہا ٹھیک ہے تو اس نے ایک پن اور ایک کاغذ لیا اس پہ پینٹنگ بنا کے دی اس نے اس کو اور تیس سیکنڈ میں یہ پینٹنگ اس نے بنائی تیس سیکنڈ میں اور اس نے اس لڑکی کو یہ پینٹنگ دے دی اور ساتھ یہ کہا یہ میلین ڈالرز کی پینٹنگ ہے تو لڑکی حیران ہو گئی کہ اس نے تیس سیکنڈ میں کوئی پینٹنگ بنا کے دی اور یہ میلین ڈالرز کی پینٹنگ لڑکی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ اگر تیس سیکنڈ میں میلین ڈالرز کی پینٹنگ بنا سکتا ہے تو میں اگر محنت کروں تو میں کوشش کروں تو میں ایک گھنٹے دو گھنٹے یا تین گھنٹے میں تو بنا سکتی ہوں تو خیر وہ گئی اپنے گھر گئی اور ساری رات وہ سو نہیں سکتی یہ سوچ سوچ کر کے اس نے تیس سیکنڈ میں پیبلو پیکاسو نے جو پینٹنگ بنا کے دی وہ تیس سیکنڈ میں اور اس نے کہا یہ میلین ڈالرز کی پینٹنگ ہے تو میں ایک گھنٹے یا دو گھنٹے میں کوئی پینٹنگ میلین ڈالرز تو کما سکتی اس کو ساری رات مینن نہیں آئی سبا اس نے سوچا کہ پیبلو پیکاسو سے ملوں اس نے پیبلو پیکاسو کہاں ہے یہ جگہ اس نے پتہ کی اور وہ گئی سبا اٹھ کے پیبلو پیکاسو کے پاس وہاں پیبلو پیکاسو سے جا کے ملی اور اس نے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا تو پیبلو پیکاسو نے کہا ہاں جی بالکل میں نے آپ کو پہچانا کل میں نے آپ کو پینٹنگ بنا کے دو تو میں نے آپ کو پینٹنگ بنا کے دی تھی آپ وہی لڑکی ہیں نا تو اس لڑکی نے کہا ہاں اور پھر اپنی ساری رات کی اس نے کہانی بتائی کہ میرے ساتھ ساری رات یہ مسئلہ ہوا میں ساری رات سو نہیں سکتا آپ نے تیس سیکنڈ میں مجھے ایک پینٹنگ بنا کے دی اور آپ نے کہا کہ یہ میلین ڈالرز کی پینٹنگ ہے اگر یہ تیس سیکنڈ میں آپ نے جو بنائی میلین ڈالرز کی پینٹنگ ہے تو یہ ایسا کیا فن ہے کیا آٹ ہے مجھے بھی سکھائیں تاکہ میں ایک منٹ دو تین چار منٹ میں میں کوئی میلین ڈالرز تو کماؤں ہوں کی اس طرح کی پینٹنگ بناؤں میلین ڈالرز تو کما سکھوں گے تو اس نے اسے بڑا خوبصورت جواب دیا اس نے کہا یہ میں نے جو آپ کو تیس سیکنڈ میں جو پینٹنگ بنا کے دی ہے یہ پینٹنگ بنانے کے لیے مجھے تیس سال لگے ہیں اور تیس سال کی محنت کے بعد میں نے یہ پینٹنگ بنائی ہے تو ہم لوگ اس لڑکی کی طرح ہیں جو ایک دم میں میلین ڈالرز کی پینٹنگ بنانا چاہتی ہے اور ہم لوگوں نے ایکچلی ہونا تو پیبلو پیکاسو کی طرح چاہیے کیونکہ تیس سال اس بندے نے محنت کی اور پھر اس نے تیس سیکنڈ میں وہ پینٹنگ بنائی اس لیے کہتے ہیں کہ کامیابی شارٹ کٹ کا نام نہیں ہے کامیابی کبھی شارٹ کٹ سے نہیں آتی یاد رکھنا کامیابی کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے پیشنس آپ کا ٹائم چاہیے ہوگا آپ کو کنٹینیوز لی ہارڈ ورکنگ کرنی آگے آپ ہارڈ ورکنگ کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے کرتے جائیں گے تب آپ جا کے کامیاب ہوں گے اور آپ کو رائٹ ٹائم کا انتظار کرنا پڑے گا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا آپ کو محنت کرنی پڑے گی اور آپ کو ارچنٹ ایمیڈیٹ ریزلٹ ایکسپیکٹ نہیں کرنا ہوگا کیونکہ ایمیڈیٹ ریزلٹ کبھی نہیں آتا ریزلٹ آنے میں دیر لگتی ہے تو اس لیے ریزلٹ کا آپ کو ویٹ کرنا پڑے گا اور اپنی محنت کو جھائری رکھنا پڑے گا محنت جھائری رکھیں گے آپ تو ریزلٹ ٹائم لگے گا اور آپ کو کامیابی ملے گی کامیابی کے لیے جو ضروری اور بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کی ہارڈ ورکنگ اور آپ کا پیشنز زندگی میں یاد رکھنا کامیابی کے لیے شارٹ کٹ نہیں ہے کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے کامیابی کے لیے اور کامیاب انسان وہ ہے جو محنت کرتا ہے اس لیے محنت پہ بھروسہ رکھو نہ کہ آپ شارٹ کٹ پہ شارٹ کٹ پہ جو انسان بھروسہ رکھتا ہے وہ پھر گر جاتا ہے اس لیے شارٹ کٹ کے بارے میں مت سوچو اور محنت سے آگے جانے کے لیے اپنا مائنڈ سیٹ بناو اپنا مائنڈ بناو کہ آپ محنت کر کے آگے جائیں گے تو آج کے لیے یہی ایک ٹاپک تھا تو یہ چیزیں یاد رکھو اور اپنی زندگی میں ایمپلیمنٹ کرو ان کو انشاءاللہ زندگی آپ کی چینج ہو جائے گی تو مجھے دیجئے اجازت اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اللہ حافظ